ایک مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی ہے ایک سابق ڈکٹیٹر نے معاشرے میں ادم برداشت کو تقویت دی جسٹس دوست محمد کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اب لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور سونی سنائی بات پر لوگ خود ہی درخواست گزار اور استغاسہ و جج بن جاتے ہیں بدقسمتی سے اسادزہ بچوں کو درست سانچے میں بھی نہیں ڈھال سکے ہیں جسٹس دوست محمد کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ صرف وعدوں اور تقریروں سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آسکتی ہے بدقسمتی سے تمام اداروں کے لوگ باتوں سے تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں اداروں کے ذمہ داری لینے تک ادم برداشت بڑھتی رہے گی انہوں نے مزید کہا کہ ملزم نے بظاہر توہین رسالت نہیں کی ہے جسٹس دوست محمد خان کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اس تمام تر معاملے کی سمات کی تھی آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ توہین رسالت کے مبینہ ملزم مروت حسین کے درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے اور عدالت عزمہ نے ایک لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض مروت حسین کی زمانت منظور کر لی ہے اور جسٹس دوست محمد کی جانب سے یہ ریمارکس یہ گیا ہے کہ ایک سابق ڈکٹیٹر نے معاشرے میں ادم برداشت کو تقویت دی ہے اور اب لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر لوگ خود ہی درخواست گزار استغاثہ اور جج بن جاتے ہیں سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات کے لیے ان کے جانب بڑھیں گے جی سجاد جبالکل آج جسٹس دوست محمد خان کی سربراہی میں دو رکنی پینچ نے توہین رسالت کے مبینہ ملزم مروت حسین کی درخواست زمانت پر سمات کی آج سپریم کورٹ نے ایک لاکھ کے مچھلکوں کے عوض اس ملزم کی زمانت منظور کر لی عدالت کا کہنا تھا کہ ملزم نے بظاہر توہین رسالت نہیں کی اس حوالے سے آج جسٹس دوست محمد نے اپنے رماس دیتے ہوئے کہا کہ ایک ثابت ڈکٹیٹر نے معاشرے میں عدم برداشت کو تقویت دی اب لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں سنی سنائی بات پر لوگ خود ہی درخواست گزار استغاثہ اور جج بن جاتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ استاذہ بچوں کو درست سانچے میں نہیں ڈھال سکے صرف وادے اور تقریروں سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی بدقسمتی سے تمام ادارے اور لوگوں کے باتیں کرنے سے تبدیلی نہیں آتی اور لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود تبدیلی نہیں لائی جا سکتی اداروں کے ذمہ داری لینے تک یہ جو عدم برداشت ہے یہ بڑھتی جاری جائے گی اس کے بعد عدالت میں ملزم کی ایک لاکھے بس زمانت منظور کرتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم دے دیا بہت شکریہ سجاد